دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین پاورفل گھرے لوگ پائے لے کر آیا ہوں جس میں دوستو آپ لوگوں کو میں ٹاماتر کے استعمال سے ٹاماتر کے استعمال سے ایک ایسا نسخہ بنا کر دکھاؤں گا جس کے لگانے سے آپ اپنے داد خاج خجلی رنگ وارم فنگل انفیکشن کو جتنے بھی جو چرم روگ ہیں جو خجلی کی بیماری ہیں ان کو جر سے ختم کر پائیں گا دوستو یہ نسخہ اتنا کارگر ہے کہ جب آپ اس سے پہلی بار لگائیں گے تو پہلے رات سے آپ لوگوں کو آرام ملنے لگے گا آپ کی خجلی شانت ہونے لگے گی اور پرانی سے پرانی اگر آپ داد سے یا خجلی سے پرشان ہیں تو اس نسخہ کو ضرور اجمائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو کو آپ لوگ بہت چھوٹی سے ویڈیو ہو لیکن بہت ہی کارگر ویڈیو آج کے اس ویڈیو کو دوستو آپ لوگ ایک بار انتیم تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو اگر داد خات خجلی ہے تو اس نسخے کے استعمال سے وہ داد خات خجلی جر سے ٹھیک ہو جائے یا پھر اگر آپ لوگوں کو اس نسخے کے بارے میں جانکاری رہے گی تو فیوچر میں بھویس میں کبھی بھی آپ کو داد خات خجلی ہوگی دوستو تو آپ اس نسخے کو جھٹ سے بنا کر تیار کر کے لگا پائیں گے اور اپنے داد خات خجلی کو جر سے مٹا پائیں گے آپ کے پیسے برباد ہونے سے بچیں گے آپ کا وقت برباد ہونے سے بچے گا دوستو کیونکہ جب ایک بار داد خات خجلی لوگوں کو پکڑ لیتی ہے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ایسے بہت سارے لوگوں کا میرے پاس کمنٹ آتا ہے کہ سر ہم تین سالوں سے ہم چار سالوں سے ہم سات سالوں سے خجلی سے پرشان ہے داد سے پرشان ہے ہم لوگوں نے اتنی ساری علاج کر آیا ہے ہمارے پیسے برباد ہوئے ہمارا وقت ضائع ہوا لیکن ہمیں فائدہ نہیں مل رہا ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جو سچ مچ داد خات خجلی سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے یہاں پر نسکہ میں آپ لوگوں کو ابھی یہاں پر بنا کر دکھاؤں گا کیسے لگانا ہے یہ بھی بتاؤں گا تو دوستو چلی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں جو سب سے پہلی چیز آپ کو لینا ہے دوستو آپ ایک ٹماٹر لیں اس طریقے سے ایک پکا ٹماٹر لے لیں اور اسے بیچ سے اس طریقے سے دوستو آپ لوگ پہلے اس طریقے سے آپ لوگ اسے کاٹ لیں آپ کو اتنا بڑا حصہ لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ حصے کو اس طریقے سے کاٹ لیں ٹماٹر کے اندر ایسے تتہ تو پیار جاتے ہیں جو آپ کو اس بیماری سے نزاد دیلانے میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اس طریقے سے دوستو آپ لوگ ٹماٹر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو جو آپ کو دوسری چیز اس نسخے میں لینی ہے وہ آپ کو لگ بھگ ایک چمچ کے آس پاس آپ کو ناریل کا تیل لینا ہے آپ سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں آپ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ ناریل کا تیل ہی لیں سرسو کا تیل بھی فائدہ کرے گا ناریل کا تیل بھی فائدہ کرے گا آپ کو جو اچھت لگے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ لگ فکر ایک چمچ آپ ناریل کا تیل لے لیں اس کے بعد دوستو ہم اس میں جو دوسری چیز ملائیں گے وہ ہے دوستو ایک کپور کی ٹکیا ایک کپور کی ٹکیا لے لیں یہ وہی کپور ہے جو ہم پوجہ پاٹ میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو بہت ہی کم داموں میں کسی بھی کراناش طور پر مل جائے گی تو اس طریقے سے اس کو ہاتھوں سے پیس کر کے اگر آپ اس کو کریں گے تو اس کا پاوڈر بن جائے گا دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی جانکاریاں ملتی رہے تو اس طریقے سے دوستو ہم لوگوں نے اس کا پاوڈر کر کے ملا لیا اب دوستو انہیں ہم آپس میں پہلے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک دوستو یا نشکہ پرانے سے پرانے دات کھاچ کھجلی سریر کے کسی بھی حصے میں ہو جانگوں کے پاس ہو ہاتھوں پر ہو گردن پر ہو چہرے پر ہو پیٹ پر ہو پیٹ پر ہو کہیں پر بھی آپ اس نشکے کو لگا سکتے ہیں اس نشکے کے سب سے اچھی بات ہے ہم نے اس کو ملا لیا اس کے بعد دوستو اس نشکے کو کیسے لگانا ہے کب لگانا ہے یہ بھی جاننا جروری ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ لوگ بنے رہے اس کے بعد دوستو یہ جو آپ نے ٹماتر لیا تھا ان ٹماتر کو کیا کریں دوستو آپ لوگ پیس کر کے بلکل پیس کر کے اس طریقے سے پیشت تیار کر لیں یہاں پر میں نے پیشت تیار کر لیا ہے اور لگ بھگ اتنی ماطرہ لگ بھگ ایک چمچ آپ لیں اور اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیں آپس میں اور آپس میں مکس کر لینے کے بعد دوستو یا نشکہ ہمارا بن کے تیار ہے اب دوستو آپ کو کیسے لگانا ہے سب سے پہل دوستو آپ کیا کریں اس نشکے کو لے لیں اور اپنے دات کھاچ کھلیوئے علاقے پر اچھے سے لگائیں پورے اچھے سے لگا لیں تھوڑے دیر تک کھل کے ہاتھ اسے مساج بھی کر لیں اور دوستو آپ اس نشکے کو رات میں لگائیں رات میں لگائیں اور رات بھر لگا رہنا چھوڑ دیں صبح آپ دھولیں ہر دن رات میں اس کا پروک کریں اپنے دات کھاچ کھلیو والی علاقے پر رات میں لگا لیں اس کو اچھے سے اور رات بھر لگا رہنا چھوڑ دیں صبح آپ دھولیں ہر دن اس کا پروک کریں دوستو آپ لوگ پائیں گے کہ آپ کی پرانی سے پرانی جو کھجلی ہے دینا ہے داد ہے ان سبھی رنگ بوم جیسے سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گا آپ لوگوں کو